بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بلوچستان پاکستان کی چڑھتالیس فیصر رقبے پر مشمل پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہ صوبہ یہ خطہ سارے کا سارا قدرتی وسائل سے مالا مال ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی طاقتوں کی نظر اس خطے پر رہتی ہے یہ خطہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے دنیا کی خوبصورت ترین جگہیں بلوچستان میں واقع ہیں چند خوبصورت جگہوں کا میں اس ویڈیو میں ذکر کروں گا سب سے پہلے بات کریں گے پیر غائب پانی کے چشمے کی یہ خوبصورت چشمہ بلوچستان میں بلان کے مقام پر واقع ہے اس چشمے کے نام کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چشمہ تب وجود میں آیا ان کا کہنا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کی مدد سے اس پیر پر حملہ کروایا اور پیر نے لاتھی کی مدد سے چٹان پر زور سے زرب لگائی اور ایک چشمہ جاری ہو گئی یہ ساری کہانی وہاں کے لوگوں کا نظریہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس چشمے کا نام پیر غائب رکھا گیا ہے بلوچستان میں دوسری خوبصورت جگہ مولا چٹوک ہے اس جگہ پر پہلے سیاحت ممکن نہیں تھی لیکن اب فوجی کاروائیوں سے اس جگہ کو تمام خطرات سے پاک کر لیا گیا ہے اب مقامی لوگ اور پاکستان بھر سے لوگ یہاں سیار و سیاحت کے لیے آتے ہیں بلوچستان میں تیسری خوبصورت جگہ ہنہ جھیل ہے یہ کوئٹہ میں واقعہ ہے یہ جھیل سردیوں میں حیران کن ناظر پیش کرتی ہے جب یہ جھیل سردی سے جم جاتی ہے یہ جھیل کوئٹہ سے اٹھارہ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھر سے لوگ جب کوئٹہ جاتے ہیں تو اس جھیل کے قریب قدرتی حسن سے لطفندوز ضرور ہوتے ہیں وادی بلان بلوچستان میں بہت اہمیت رکھتی ہے یہ جگہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے لمبی پہاڑی گھاٹیوں کے درمیان سے بہتا ہوا نیلے رنگ کا پانی بہت دلکش نظارہ پیش کرتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پاکستان کا پہلا ریل میں نظام انگریزوں نے قائم کیا تھا اسی لئے بھی یہ جگہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہنگول نیشنل پارک یہ علاقہ نیاب اور حیران کن قدرتی پہاڑیوں کے درمیان گھیرا ہوا ہے غیر ملکی جانور اور نیاب قسم کے ہرن اس جگہ پر موجود ہیں مارخور کی بڑی تداد اس خطے میں پائی جاتی ہے یہ علاقہ نیلے پانی سے گھیرا ہوا ہے آخر میں بات کریں گے اسٹولا جزیرے کی اس جزیرے کو سات پہاروں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک غیر آباد جزیرہ ہے لیکن یہ پاکستان کا سب سے بڑا جزیرہ ہے ناظرین پاکستان میں پہلی مرتبہ سیاحت کو اتنے بڑے لیبل پر پرموٹ کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے سیاحت کے حوالے سے کئی اقدامات کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے اگر ان مقامات پر سیاہوں کو سہولیات فراہم کی جائیں یہاں ہوتیلز ریزورٹس بغیرہ کھولے جائیں تو یہ جگہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کر سکیں گے اور پاکستان ٹورزم سے ایک بڑی مقدار میں ذرہ مبادلہ حاصل کر سکتا ہے اور یہ ذرہ مبادلہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے دوستو گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں